موسیقی 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 اب میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہوں گا اور اس کے دو کارن ہیں سب سے پہلا کارن کہ میں خود زمین پر نہیں ہوں 2015 کی طرح کیونکہ 2015 میں میں زمین پر تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دوسرا یہ میری عادت ہے کہ عموماً میں بھوشبانی نہیں کرتا کہ کون جیتنے والا ہے حالانکہ میرے پاس جانکاری ہوتی ہے اور اس جانکاری کے آدھار پر میں یہ مشورہ بنا لیتا ہوں کہ کون آگے ہیں مگر ہاں کچھ سامنے سنکیت اُبھر کر آ رہے ہیں اور وہ سنکیت میں آپ کے سامنے دینے والا ہوں اور نہ صرف وہ بلکہ میں نے اور میری ٹیم جو ہے نیوز کلک میں ہم لوگوں نے کچھ منترنائیں کی ہیں کچھ انالیسز کیا ہے اور وہ انالیسز میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور اس کی آدھار پر آپ اس مشورے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کون جیتنے والا ہے نہ صرف یہ راؤنڈ بلکہ آنے والے راؤنڈ بھی سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ RJD کے سانسد راجصفہ سانسد منوجہ نے کیا کہا منوجہ آپ پوری طرح سے آشوست ہیں کہ پارٹی کو کم سے کم 71 میں سے 55 سیٹے مل رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے دوستو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ میری بھی لگاتار باتشیت ان ریپورٹرز سے ہو رہی ہے جو زمین پر ہیں اور نہ صرف ان ریپورٹرز سے بلکہ راجنیتک وشش اگیوں سے جو بیک روم سٹراتیجی بناتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی ان سب سے باتشیت کر کے جو ایک لبو لباب مجھے مل رہا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 45 سے 48 سیٹیں RJD کو یا مہا گھٹ بندھن کو اس پہلے چرن میں ملنے والی ہے اور اس کا سیدھا اثر اگلے دو چرنوں پر بھی پڑے گا مگر کیا اس کا ارتھ یہ ہے کہ مہا گھٹ بندھن یہ چناف جیت رہا ہے ایک بات سپشت ہے کہ اگر مہا گھٹ بندھن یہ چناف جیتا تو آندھی ہوگی توفان ہوگا بلکل یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اور نتیش کمار کے جاتی سمکرن اتنے مضبوط ہیں کہ اس کے سامنے تیجسوی کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تیجسوی دراصل مسلم یادو جاتی سمکرن تک ہی سیمت بند کر رہ جائیں گے اگر وہ ہار جاتے ہیں مگر کچھ ہفتوں پہلے آپ اور ہم جو لگاتار کہہ رہے تھے کہ تیجسوی کا کوئی چانس نہیں ہے مہا گھٹ بندھن کا کوئی چانس نہیں ہے بیہار کے چناب بہت دلچسپ ہو گئے ہیں اب میں آپ کے سامنے میں نے اور نیوز کلک کے ہماری ٹیم نے میرے پروڈیوسر انکت پانڈے نے کچھ جانکاریاں آرجت کی ہیں اور اس کے آدھار پر میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بات سامنے اُبھر کر آئی ہے کہ اس بار پہلے چرن کے مددان میں نمبر ایک یوہ نمبر دو گرامین ووٹر نے بڑھ چڑھ کر ووٹ کیا ہے اس کا کیا آردھ ہے تو اس کے انترگت میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہوں گا جو آپ کے سکرینز پر ہیں بیہار چناب میں کل مدداتاؤں کا لگ بھگ پچاس پرتشت یوہ ہے بیہار میں بیروزگاری اور شکشہ کو لے کر یوہوں میں زبردست ناراضگی ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو خود سے سوال پوچھنا ہوگا کہ اس وقت یوہ بیروزگاری کو لے کر کس سے ناراض ہے نتیش کمار سے ناراض ہے یا پندرہ سال پہلے جس آر جی ڈی کی سرکار ہے اس سے ناراض ہے آپ کو جواب مل گیا اب آگے پڑھتے ہیں کرونا وائرس کے چلتے گرامیڈ علاقوں میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ شہری علاقوں کی تلنا میں زیادہ رہا اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو مزدور لوگ ڈاؤن کے سمیے واپس لوٹے تھے اور ان کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا غصہ کیا انڈیے کے لیے ہے اس کو لے کر نقصان دے ہو سکتا ہے یا نہیں جی ہاں یہی نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ اور لوگ بھی اس بات کی تزدیک کر رہے ہیں کہ گرامیڈ علاقوں میں ووٹ زیادہ پڑا ہے اور وہاں ناراضگی کے چلتے ووٹ پڑا ہے پروفیسٹ ڈی ایم دیوکر جو کی فارمر ڈیریکٹر ہیں اور ساتھ ہی اے این سنہ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سٹاڈیز سے جڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے مطابق گرامیڈ علاقوں میں ووٹ جو ہے وہ شہری علاقوں کی تلنا میں کہیں زیادہ پڑے ہیں اب آپ کو خود سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ گرامیڈ علاقوں میں کس کو لے کر ناراضگی ہے بتائیے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو لوگ ڈاؤن کے سمیں لوٹے مزدوروں کے پاس کوئی کام نہیں تھا کیا ان کی ناراضگی نتیش کمار اور بی جے پی سرکار سے ہے یا پھر تیجسوی یادو یا پھر مہاگڑ بندھن سے ہے کیونکہ جو تمام ووٹر لوٹ رہا تھا یا تمام مزدور لوٹ رہا تھا اس کے پاس یہاں پر بھی کوئی کام نہیں تھا اس میں بیتہاشا ناراضگی تھی اچانک چار گھنٹے کبھی ایک طرح سے نوٹس نہیں دیا تھا موڈی سرکار نے اور وہ سڑک پر آ گیا تھا کتنی تصویریں تھی سو سے اوپر مزدور جو ہے وہ سڑک پر چلتے چلتے مر گیا اب آپ کو یہ سوال خود سے پوچھنا ہے کہ اس کی ناراضگی کس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں دوستو کئی ورش پترکاروں کا کہنا ہے اور ہماری ٹیم نے ورش پترکار پوش شمیتر سے بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ جیڈیو کو فرس فیز میں کافی نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے مہا گڑ بندن پہلے چرن میں آگے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ بی جے پی جی ہاں بی جے پی کو لے کر کیا ستھی ہے حالانکہ بی جے پی کو لے کر اتنی ناراضگی نہیں ہے جتنی نتیش کمار کو لے کر ہے اس بار گراؤن پر بی جے پی اور جیڈیو کے کارڈر اتنے ایکٹیو نہیں دکھ رہے ہیں جتنا کی آر جیڈی یا انے دلوں کے ہیں جی ہاں بی جے پی اور جیڈیو کے کارڈر میں کسی بھی طرح کا سامنجس نہیں دکھائی دے رہا ہے اور بات یہاں نہیں رکھتی بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر اتنی زیادہ ناراضگی لوگوں میں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیے کے لیے امید یہاں سے دکھائی دیتی ہے انڈیے کو امید دکھائی دیتی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی سے حالانکہ میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میری کئی وشلیشکوں سے بات ہو رہی ہے اور خاص کر بیہار میں جو گراؤن پر ہیں ان سے بات لگاتار ہو رہی ہے اور وہ مجھے لگاتار بتا رہے ہیں کہ نتیش کمار کو لے کر لوگ ڈاؤن کے دوران جو سمسیہ ہوئی نتیش کمار کو لے کر ناراضگی ہے بلکہ آپ جانتے ہیں جو واہیات لوگ ڈاؤن ہوا جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا کریان ویان ہوا اس کے لئے ذمہ دار تو کیندر کی بی جی پی سرکار ہے تو پھر بی جی پی سے کیوں نہیں ناراضگی یہ مجھے کافی حد تک اسمنجس میں ڈال رہی ہے یہی نہیں مونگیر میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے کافی گرا ہے جس کا کارن حال ہی میں مونگیر میں ہوئی ہنسہ ہے جو کی درگا پوجہ میں ہوئی آپ کی سکرینز پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مونگیر میں ووٹنگ پرسنٹ صرف سیتالیس فیصدی ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا ٹرن آؤٹ ہوا آپ کی سکرینز پر of the 71 constituencies across 16 districts that went to the hustings in the first phase باکہ recorded the highest voter turnout of 59.6% جموئی 57.4% گیا 57% کایمور 56.9% اور مونگیر جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہاں صرف سیتالیس دشملاو تین پرتشت یہ بات یہ جانکاری کسی اور نے نہیں بلکہ بیہار کے چیف electoral officer HR شری واسطف نے دی ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ درگا پوجہ میں پولیس نے جس طرح سے گولی باری کی جس میں ایک ویقتی مارا گیا اس کی ناراضگی مونگیر میں لوگوں میں ہے مونگیر میں سمبھفتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پارم پر ایک ووٹر ہے وہ نہیں اترا ووٹ دینے کیا اس کا نقصان بی جے پی کو ہوگا کیا اس کا نقصان انڈیے کو ہوگا یہ سوال اٹھنا لازمی ہے اب آپ کے ذہن میں کئی اور سوال ہوں گے مثلا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے مہا گڑ بندن یا آر جیڈی تو ایم وائی پارٹی ہے یعنی کہ مسلم یادو اور ہو سکتا ہے کہ صرف مسلم اور یادوو نے ہی انہیں ووٹ دیا ہو اور چونکہ مسلم اور یادو ان کے پکش میں لام بند ہوا ہے لہٰذا جو باقی جاتیاں ہیں وہ انڈیے کے پکش میں مہا گڑ بندھن نے انہیں جاتیوں کے کانڈیڈٹس کو بھی میدان میں اتا رہا ہے آپ کے سامنے قریب 21 EBC یعنی کی اتی پچھڑا ورسے 21 پرتیاشی میدان میں چودھا برہمن سولہ کشواہ 38 شیڈول کاس اور 18 راجپور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو میدان میں اتا رہا آر جیڈی نے کیا یہ اپنے جاتی کے لوگوں کو یا ان کے جو سمرتک ہیں وہ آر جیڈی کے پکش میں لے کر آئیں گے کیا یہ سوال اپنے آپ میں لازمی نہیں اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں اس وقت سکرینز پر اور ان تصویروں میں آپ دکھائی دی رہا ہے کہ تیجسوی کو لے کر لوگوں میں زبردست انماد ہے جس طرح کا current اور اس شبت میں بار بار استعمال کرتا ہوں جس طرح کا current تیجسوی کے پکش میں ہے اس طرح کا current نتیش تو سوال نہیں پیدا ہوتا پردھان منتری نریندر موڈی کے پکش میں بھی اس طرح کا انماد نہیں ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تیجسوی یوانیتہ ہیں اور لوگ تماشا دیکھنے آ رہے ہیں اب غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس جب چناو ہوئے تھے بحار میں تب لالو پرساد یادو جب چناوی ریالیاں کرنے جاتے تھے تو لوگوں میں کیونکہ دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس میں لالو کو لے کر بلکل اتصا نہیں تھا جنتہ میں اب تیجسوی کو لے کر اتصا ہے تو کیا لوگ ڈراما کرنے کے لئے وہاں اترے ہیں یا ڈراما دیکھنے کے لئے وہاں اترے ہیں یا واقعی تیجسوی میں انہیں امید دکھائی دیتی ہے اور ایک اور بات میں کہتا ہوں دوستو اس وقت آپ کئی پترکاروں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نتیش کمار کو سبق سکھانا چاہتی ہے اس لئے بی جے پی اور جنتہ دل یونائٹیڈ میں کسی طرح کا کوئی تال میل نہیں جیتی ہے تو وہ بی جے پی اور جنتہ دل یونائٹیڈ کی سنیوکت طاقت سے جیتے گی سنیوکت سیٹوں سے جیتے گی جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ موڈی اور عمیت شاہ نتیش کمار کو سبق سکھانا چاہتے وہ دراصل NDA کی ہار کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کے ترکوں سے بچیے جی ہاں اگر NDA جیتی ہے تو اس کے پیچھے BJP اور جنتہ دل یونائٹ کیٹ کی سنیوک طاقت ہے اور کچھ نہیں یہ ہی دی دوستو 2015 میں مہلاؤ نے خاص طور پر نتیش کمار کیلئے ووٹ کیا تھا جاتیوں سے اوپر اٹھ کر ووٹ کیا تھا اور کیوں کیا تھا کیونکہ جب نتیش کمار شراب بندی لائے تھے تو اس کا اثر گھروں میں دکھائی دے رہا تھا مگر دھیرے دھیرے اس کو لے کر حقیقت سامنے آنے لگی کچھ دنوں تک شراب بندی کا اثر دکھائی دیا مگر اب ہو کیا رہا ہے آپ رائے جتلائی تھی جاتیوں سے اوپر اٹھ کر اب وہ واپس اپنی جاتیوں کی طرف آ رہی یعنی کہ اب وہ ووٹ دیں گی تو شاید اپنی جاتیوں اپنے پرتیاشی کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی نتیش کمار کے لیے امید کی ایک کرن ہو یعنی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھٹکا بھی ہے نتیش کمار کے لیے پہلے جو عورتے تھی لگاتار ان کے ساتھ وہ اب شاید ان کے ساتھ نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں دوستو اس وقت زمین پر کئی ریپورٹرز ہیں اور ان کے پاس کئی جانکاریاں مگر وہ کھل کے کئی چیزیں نہیں بول رہے مسلم کوئی بھی ریپورٹر یہ کھل کر نہیں بول رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہے اور کہنے کی حمد بھی نہیں ہو سکتی ہے جب پچھلی بار یعنی تین سال پہلے اتر پردیش میں چُناب ہوا تھا اور میری ایک دوست تھیں جنہوں نے یہ کہ دیا تھا اور لگاتار کہہ رہی تھی کہ اکھلیش یادب دوبارہ چنکر آ رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اتنی بری طرح سے نشانہ بنایا گیا کہ کچھ مہینوں میں انہیں اپنی نوکری چھوڑنی پڑی میں وہ اتنا زیادہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہو تو کوئی ہمت نہیں کرے گا یہ کہنے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہے مگر ہاں اگر وپکش ہار رہا ہوگا تو لوگ کھل کے کہیں کہ آپ وپکش ہار رہا ہے کیوں کیونکہ اگر وپکش جیت رہا ہو اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وپکش ہار رہا ہے تو جب نتیجہ آئیں گے تو وپکش آپ کو ٹارگٹ نہیں کرے گا کانگریس آر جیڈی سماج وادی پارٹی یہ آپ کو نشانہ نہیں بنائیں زیادہ سے زیادہ آپ ٹرول کریں گے مگر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے ٹویٹ پر بکنے والے آئی ٹی سیل کے گرگوں کو پرابلم کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ کہ تم لوگوں نے پورے سمواد کو سماج کے پورے ناریٹیو کو اتنا گندہ بنا دیا ہے اتنا کیچڑ بنا دیا ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ آپ کیچڑ میں کمل کھلتا ہے نہیں کیچڑ میں رکھو ایک چناف جی جاؤگے مگر کبھی نہ کبھی انتھ ہوگا کبھی نہ کبھی تم بھی بکش میں بیٹھ ہوگے اور اس وقت ان پترکاروں کے ساتھ ہوگے جو سرکار سے سوال کرتے ہیں میرے جیسے پترکاروں کے ساتھ خیر جو بھی ہے میں نے آپ کو بتایا کی کیوں کئی لوگ یہ کہنے سے ڈرتے ہیں کہ بھارتی جانتا پارٹی ہار رہی ہے اس کی بھی پیچھے کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی مگر ایک بات ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ چناف بہت قریبی ہیں بہت زبردست مقابلہ ہے ایک ڈارک ہورس تیجسوی آدو fight دے رہا ہے جس کی ہم نے کلپ بھی نہیں کی تھی اور ایک اور بات دوست یہ سوال کانگریس پر ہے ہریانہ میں کانگریس نے کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کی تھی پھر بھی مقابلہ اتنا قریبی ہوا کیونکہ جنتہ اس وقت چاہتی تھی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائے مگر وکلپ نہیں تھے کانگریس خود سامنے اُبھر کر نہیں آ رہی تھی کانگریس نے اسی طرح سے ہاتھ ستہ کو جانے دیا مدھ پردیش کے اندر اپنے آپ سی مدھ بھید کی چلتے آج یہ سوال ہے کانگریس جیسے مکھی بکشی دل کو لے کر کی آپ کو راج نیتی کو گمبیرت سے لینا ہوگا میں جانتا ہوں کی کیندریس تر پر راحل گاندھی جو ہیں چاہے چین کی بات ہو چاہے کرونا کی بات ہو چاہے آروج گسیتو کی بات ہو وہ جو بھی بات آج سے کئی مہنوں پہلے کہہ رہے تھے وہ باد میں سہی ثابت ہوتی ہے مگر سنگٹ ناتم گروپ پر آپ کو ارجہ لانی ہو پڑی گی آپ کو زور لگانا ہوگا تب ہی ڈیموکرسی لوگ تنتر جو ہے وہ مصبوط ہوگا میرے ان شبدوں کو یاد رکھے گا ناوسکار